تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے 2D PNG لوگوں کو ایک کلک کے اندر 3D میں کیسے کنوارٹ کر سکتے ہیں تو اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لائب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارا ٹوپک تو یہاں پہ میں اپنی سکرین پہ آ چکا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح سے آپ کے پاس لوگوں کنوارٹ ہو جائے گا آپ کا کوئی بھی لوگو پی این جی میں تو آپ ایک کلک کریں گے تو آپ کا لوگو اس طرح سے کنوارٹ ہو جائے گا تو وہ کیسے سارا کچھ کرنا ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے کرنا کہا کہ اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کرنا ہوگا تو کلک کرتے ہیں آپ کے پاس اس طرح سے ایڈ لائک ہے ایک ایڈ اوپن ہوگا تو یہاں پہ سکپ ایڈ یہاں پہ پھائیو سیکنڈ کی ایڈ چلے گی تو آپ نے یہاں پہ سکپ ایڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ویٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سکپ ایڈ آ چکا ہے میں یہاں پہ سکپ ایڈ پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس طرح سے یہ خود بخش ہương کروا دے گا تو آپ نے یہاں پہ simply download پہ click کر کے اس کو download کر لینا ہے تو یہاں پہ میں پھر click کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس download ہو چکا ہے تو یہاں پہ download start ہو گئی ہے یہاں پہ ایک psd file ہے یہ تو اس کو edit کریں گے آج ہم اس ویڈیو میں تو یہاں پہ download ہو چکی ہے میں یہاں پہ show in folder پہ click کروں گا اور یہاں پہ ایک سب سے پہلے میں folder بناوں گا اسی نام سے تاکہ ہم جب اس کو دوبارہ re upload کریں تو اس پہ ہم لگائیں گے file پہ password تو وہ password اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا دوں گا تو ہمیں یہ file چاہیے اور اس کے بعد میں info کی file اس کے اندر رکھ لیتا ہوں جو آپ کے کام آئے گی اس کے اندر تھوڑا سا links بغیرہ ہے جو آپ اگر آپ کو کوئی ایسی website نہیں ملتی تو وہ ساری اس پہ میں نے دیو یہ photoshop کی اور بہت ساری چیزیں ہیں تو میں simply اسے double click کر کے open کرتا ہوں اس file کو جیسے یہ open ہوتی ہے کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گی تو ہم یہاں پہ لازمی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا logo ہی لگائیں آپ نام لگا سکتے ہیں کوئی کچھ بھی یہاں پہ 3D میں جس کو convert کرنا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں تو آپ نے اس کو edit کیسے کرنا ہے یہاں پہ ایک file ہے جیسے جو لکھا ہوئے یہاں پہ please your logo ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس والی layer پہ آکے آپ نے double click کرنا ہے جیسے آپ double click کریں گے آپ کا یہاں پہ logo آ جائے گا تو ادھر ہم اب کیا لگاتے ہیں یہاں پہ میرے پاس دو تین چیزیں ہیں میں simply اس نام کو لے لیتا ہوں ہم اس نام کو اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ لاکے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ نام یہاں پہ رکھا ہے اور اس کے بعد back layer بند کر دی اور اس file کو ہم cut کریں گے اور یہاں پہ yes کریں گے اس file کو automatically save کر لے گا اور وہاں پہ replace کروا دے گا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ایک click کے اندر ہم کسی بھی logo یا نام یا کوئی بھی ایسے text کو 3D بنا سکتے ہیں جو آپ اپنے کہیں بھی brand میں یا کوئی company بغیرہ میں یا اس کا کوئی logo یعنی print بغیرہ نکالنا اس میں آپ use کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو 3D بنا سکتے ہیں تو یہ ایک چیز ہوگی اب میں ایک دو چیزیں ہو لگا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ یہاں پہ کیا کیا چیز کس طرح کس ٹائپ کی چیز کو یہاں پہ 3D میں convert کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو تین چیزیں لگائی ہیں اس میں ہوا کیا ہے کہ یہاں پہ white color والی چیز جو ہمیں صحیح سے نظر نہیں آرہی لیکن اگر ہم black یا کوئی colorful چیز لگاتے ہیں جیسے کہ ہمارے سب سے پہلا logo colorful تھا تو colorful میں یہ best لگ رہا تھا تو یہاں پہ آپ نیچے اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہاں پہ بھی ٹائپ کر کے بھی لگا سکتے ہیں تو آپ کیا پتہ اس سے بھی کوئی اچھی چیز بنا سکتے ہو اس فائل کی مدد سے تو اس لئے میں نے یہ اپلوڈ کر دیا ہے تو آپ سمپلی ویب سائٹ سے جا کے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں اب اس فائل کو پاسورڈ لگاتے ہم تو پاسورڈ یہاں پہ میں شو بھی کروا دوں گا تو اس کو سب سے پہلے سیو کیا ہے میں نے فائل بند کر دی اور فائل ہماری پڑی ہے یہ تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے پہلے ویب سائٹ پہ جا کے پاسورڈ کاپی کرنا ہے تو یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈ میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ پاسورڈ ہے ہمارا یہ والا اور یہاں پہ میں ڈبل کلک کر لیتا ہوں کنٹرول سی کر لیتا ہوں اور اس پہ میں سب سے پہلے کیا میں کرتا ہوں اس کا نام کاپی کر کے اس کے پولڈر پہ لکھ لیتا ہوں اور اب ہم لے آتے ہیں اس کا پاسورڈ کنٹرول سی اور ان کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ایڈو آرچیو کرتا ہوں زپ کرتا ہوں زپ سے زپ اس لیے کرتا ہوں کچھ لوگوں کے پاس منورار انسٹال نہیں ہوتا وہ زپ ہوتا ہے تو زپ کی مدد سے بھی یہ اوپن ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں سیٹ پاسورڈ اور پہلے میں لگایا تھا ون اور یہاں پہ اس بار ہم لگاتے ہیں تو تو میں نے یہاں پہ تو لکھ دیا اس کے بعد اوکے پہ کلک کر دیا اور یہ ایڈ ہو چکی ہے تو اس فائل کو اب ہم ڈلیٹ کر رہے ہیں اور اس کو میں اب ری اپلوڈ کر رہا تو اس میں آپ کو یہ پاسورڈ ملے گا تو پاسورڈ لگائیں گے آپ کو یہ کھلے گی فائل تو پاسورڈ سیمپل سا رکھا ہوا ہے اور ویڈیو میں بتا بھی دیا ہے تو یہی تھی ہاں یہ ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی یہ فائل مل سکے اور وہ اپنے پسی بھی لوگ کو 3 ڈی میں کروڈ کر سکتے ہیں تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آپ پہ